اسلام علیکم ہمارے ساتھ رلی فیٹننس نوٹیشنیس اور سائیکولوجیس اور ہمارے ساتھ موجود ہے سادیا وائن کیسی ہیں جی آپ علاقہ شکر فائن آپ اتنی پیاری خوبصورت اور ایکٹیو کیسے ہی رہتی ہیں میرا نام ہے سادیا وائن اور مجھے بڑا اچھا لگتا ہے اپنا نام کیونکہ یہ وہ والی وائن ہے جو جتنی پرانی ہوتی ہے اتنی ہی مہنگی ہو جاتی ہے اور اس کے بیرلز جو ہیں وہ بہت مہنگے بکتے ہیں بلکہ ملتے ہی نہیں ہیں اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ نے پینے شروع کر دیمی جو سب کو یہ بتا دیں بلکہ صحیح کا وہ جنت میں ملے گیا بلکہ صحیح کا آپ نے سادیا بڑی مجھے بہت زیادہ خوشی ہے کہ آپ نے ہمیں جوائن کیا اور ہم انشاءاللہ اس ویڈیو سیریز کو لے کے چلیں گے اور مختلف ٹاپک کے اوپر بات کریں گے جو کہ سوشل ایشوز ہوں گے مینٹل فٹنس کے اوپر بات کریں گے فیزیکل فٹنس کے اوپر بات کریں گے ہمارے ہاں جو ریلیشنشپس ہیں اور ہمارے ہاں جو ہمارے اسی جنریشن ہے اور ہم سے جو آنے والی جنریشن ہے جو نئی جنریشن ہے اور پیچھے رہ گئی اس کے درمیان جو گیپ ہے اور آپ کیونکہ ایکسپیڈینس ہے سینئر ہے اور آپ سے ہم تھوڑی سی رہنمائی لیں گے گائیڈنس لیں گے اور لوگوں کے قویشنز لیں گے اور کوشش یہ کریں گے کہ ہم ان سوشل ایشوز کے اوپر بات کریں جو کہ ہم روز دیکھتے ہیں اپنے کلائنٹس آپ بھی ماشاء اللہ اتنے کلائنٹس دیکھتی ہیں اور جو ایک لائف جس طرح جار ہی ہے ہمارے معاشرے کی اس کے اندر ہماری جو رسپونسیبیلٹی ہے کہ کل کو اللہ نے ہم سے پوچھنا ہے کہ ہم نے اگر آپ اپنے معاشرے کے اندر اپنا انپوٹ دیا یا نہیں دیا تو یہ ایک چھوٹی سی کوشش ہے مجھے لگتا ہے کہ ہم اس میسیج کو جو ہمارے پوزیٹیو ہے لوگوں کو کچھا سکے تو سب سے پہلے جو ہم سٹارٹ کرنا چاہیں گے بہت ٹاپکس ہیں میرے تو دماغ کے اندر اتنے سوال آتے ہیں سوتے ہوئے کچھ بھی کام کرتے ہوئے لٹرلی اب مجھے نہیں پتا کہ یہ سوال جو ہیں وہ کیوں اتنے آتے رہتے ہیں بہت میں کوشش کروں گا تاکہ ان سوالوں کے جوابات جو ہیں وہ آپ سے پوچھ سکا جو سب سے مینک ٹاپک ہے جو مجھے بڑا بودر کر رہا تھا آج کل وہ یہ ہے کہ ہمارے سوشلی ریلیشنشیف سپیشلی ہمارے ہاں یہ ہوتا ہے کہ جب یہ لڑکی ہے لڑکا شادی کرنے جاتے ہیں یہ مجھے کافی دن سے بودر کر رہا تھا تو میں نے سوچا کہ میں آپ سے کیوں نہ یہ شیئر کروں اور پوچھوں کہ جب وہ شادی کرنے جاتے ہیں سیلیکٹ کرتے ہیں کوئی بھی پارٹنر تو وہ دیکھتے ہیں کہ ایک اچھی ڈاکٹر ہو پیرنٹس بھی وہ کوئی میڈیکل انڈسٹری کے اندر ہو وہ کوئی سی سرویسز آفیسر ہو یا کسی ڈی ایم جی گروپ کے اندر ہو تو وہ کنسیڈر کرتے ہیں کہ لڑکی کی جو 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 چوب ہے وہ بہت اچھی ہے تو لڑکی بھی بہت اچھی ہوگی پھر اسی طریقے سے لڑکے کو جب سیلیکٹ کرتے ہیں تو وہی دیکھتے ہیں کہ لڑکا جو ہے وہ فینینچلی بہت سٹرونگ ہے پھر اس کے ساتھ وہ دیکھتے ہیں کہ وہ فیملی اچھی ہے تو وہ اس کو سیلیکٹ کر لیتے ہیں لیکن جو ایک لڑکا اور لڑکی کی بیسیک کردار ہے وہ کیوں نہیں ہم دیکھتے ہیں دو ہزار اکیس قتم ہونے کو ہے جس کے بیچ میں جہاں پر ہم نے اور بہت کچھ کھویا کوویٹ کی ورہ سے اور زندگی میں بہت ہم پیچھے رہ گئے رشتوں میں وہاں پر ہم نے جو بہت زیادہ چیز کھوئی ہے اب تک وہ ہے رشتوں سے دوری اور کردار کی تو کوئی اہمیت رہ ہی نہیں گئی کردار کی جگہ بہت سی اور چیزوں نے لے لی ہے مٹیریل کی گاڑی کی گھر کی کوٹھی کپڑے برینڈ میسجر کدھر رہتا ہے کیا کرتا ہے بس وہی نظر آتا ہے جو تصویر وہ دیکھنا چاہتے ہیں اس میں وہ کہیں بھی کردار نہیں آتا کہ لڑکی کی ہے لڑکے کا کردار کیسا ہے کیاریکٹر کیسا ہے جب ان کے گھر اللہ پاک اولاد دیں گے تو ان کو کس کی تربیت دینی ہے کون تربیت دینے والا ہے کیونکہ ماباپ تو خود ہی بڑے سٹائلیش ہیں اور ان کو سوشل میڈیا چاہیے اور ان کو کپڑے پرفیومز اور جوتے چاہیے بیگز بھی چاہیے تو اس میں برینڈڈڈڈ کیونکہ اگر وہ برینڈڈڈ نہیں ہے تو ان کو لگتا ہے کہ ہم بہت کام ہیں تو وہاں پر جو مسنگ ایلیمنٹ ہے وہ ہے ٹریننگ اور محبت کا محبت ایک ایسا لفظ ہے جو کہ اچھے انسان کو ہر ایک سے ہو جاتی ہے اور یہ وہ فلمی محبت نہیں ہے یہ واقعی والی محبت ہے جس میں شفقت ہوتی ہے جس میں ایک دوسرا آپ کو اچھا لگتا ہے تو آپ کہتے ہیں مجھے تم سے بڑا پیار ہے یہ آپ نے کہا نہیں تو اگلا بندہ مرا نہیں یعنی کہ پیار کی جو اوقات ہے وہ اب ڈائلوگ ڈیلیوری تک رہ گئی ہے ہاں ٹھیک ہے وہ حیثیت کھو چکا ہے I love you mix کیا کہہ رہے یہ everybody is saying that to everyone میں تو اپنی ڈاگی کو بھی کہتے ہیں یار I love you لیکن مجھے وہ بہت پیاری لگتی ہے تو love has changed and the relationships too پھر محبت کیا ہوئی پھر love ہوا کیا محبت تو اتنی پیاری چیز ہے جس کا کوئی جسے کہتے ہیں alternate نہیں ہے محبت ایک ایسی چیز ہے جو ہمارے اندر اتنی گرم جوشی رکھتی ہے اور ہمارا دل کرتا ہے اگر ہمارے میں محبت ہے ہمارے بلڈ کو وہ تیز رکھتی ہے ہمارے چہرے کو خوبصورت رکھتی ہے ہمیں اللہ پاک سے عشق ہو جاتا ہے محبت جب اللہ پاک سے عشق ہوتا ہے تو ہمیں اس کی مخلوق سے محبت ہو جاتی ہے ہر قسم کی مخلوق سے وہ کون ہے وہ کیا ہے وہ بد کردار ہے وہ کردار والا ہے makes no difference to us ہمیں لگتا ہے کہ اللہ پاک کی مخلوق ہے تو وہ بہت اچھی ہے لیکن ہم لیکن ایسا نہیں ہے اللہ پاک کی ہر مخلوق اچھی نہیں ہو سکتی اگر اس میں کردار نہیں ہے اچھا کردار کی کبھی جو ہوتی ہے کیسے پڑا چلے گا کہ اگلے انسان کے اندر یہ محبت والا ہے محبت کرنے والا ہے یا اسے محبت کی جائے کچھ ایسے فنڈامینٹل بیسکس ہیں جس کو ہم جس میں نے کہا I love you اب انگلیش ورڈ کے اندر I love you کے پیچھے ایموشنز نہیں ہیں لیکن ہمارے ہاں اردو کے اندر محبت چاہت دیوانگی عشق جنون یہ ساتھی جو سٹیجز آتی ہیں کیا وہ جو محبت ہے میں پوچھنا چلے ہوں اس کے سٹیپس ہیں پتا چلے کہ یہ واقعی محبت جنمن اس بندے کی انتر محبت ہے یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ محبت کے سٹیپس نہ ہو آپ کسی بھی چیز کی پیک پر پہنچنے کے لئے ایک سفر کو اپنائیں گے سیڑھیاں ہوں گی تو آپ اوپر جائیں گے ایک سیڑھی دو سیڑھی لیفٹ پہ بیٹھیں گے تو تھکیں گے نہیں جلدی پہنچ جائیں گے لیکن محبت جانچنے کے لئے آپ کا اپنا پیمانہ سٹرانگ ہونا بہت ضروری ہے آپ کو پتا ہونا چاہیے کہ میں کیا ہوں کیا میں یہ جانچ سکتا ہوں کہ اگلا بندہ اس قابل ہے کہ میں سے محبت کروں یا یہ ایسی بیٹھا ٹشن جھاڑ رہا ہے یا کہ جھوٹ بول رہا ہے یہ دیس ہیسی بھی پریزنی ہیومن بینگ اتنا بڑا ہو گیا ہے پڑھ لکھ کر اس نے کہا یہ بھی نہیں سیکھا اگر اللہ پاک نے اس کی آنکھوں میں زوم لینز نہیں لگائے کہ وہ یہ جان سکے کہ دوسرا انسان کیسا ہے تو پھر تو محبت گئی باڑ میں محبت کہاں رہ جائے گی بلکل نہیں سو محبت ڈیفنیٹلی ہے سٹیپس اور اس کے آپ نے کہا کہ اپنے اندر دیکھنی پڑ گی وہ سکیل کیا ہوگا پھر ہائے کتنا پیارا سکیل ہوگا جو ہم جان سکیں کہ ہمارے اندر کیا ہے بڑا خوبصورت آج کل تو ہر کو یہ لگا رہا ہے کہ جی اپنے اندر ڈوب کر پا جا سراغ زندگی وہ ڈوبنا تو سکھائیں گے ڈوبنا کیسے اندر جب دوبتا ہے انسان تو وہ ہی مر جاتا ہے اس کو رہتا ہی نہیں حساس کہ میں ڈوب رہا ہوں کون سا والا ڈوبنا ہے یہ عشق میں ڈوبنا ہے یا پہچان میں ڈوبنا ہے کتابوں میں ڈوبنا ہے یا علم میں ڈوبنا ہے اس کو نہیں پتا کہ ڈوبنا کیا ہے جیسی وہ سٹیپ لیتا ہے ڈوبنے کا there he goes he does not know how to swim in the world of emotions and beautiful process of life is it because کیونکہ آپ نے جو بات کی کہ اپنے اندر خودی self یا کہ اپنے آپ کو پہچان کیا انسان پہلے اپنے آپ کو پہچانے کا پھر محبت کو پہچانے کا یا کسی محبت کی کچھ اور بھی پیرامیٹر دوں گے سب سے پہلے وہ اپنے آپ کو پہچانے کا اگر اس نے اپنی پہچان نہیں رکھی تو اس کی تو ویلیو ہی کوئی نہیں ہے اور آج کل کے دور میں اگر ایک انسان کی ویلیو نہیں ہے تو وہ جو مرضی ہوس کی ویلیو نہیں ہے پیپل بود لائک ٹو نو کیا آپ چیز کیا ہیں تو جب لوگوں کو اگر یہ بھی بڑا ہے کجیب چیز ہے کیا آپ کو لوگوں کو بتانا پڑے گا اسکیوز می لسن ٹو می میری آواز ہے اور یہ آپ کے کانوں میں سے جانی چاہیے تو اگر تو آپ کی آواز میں وہ اللہ پاک نے انعیت فرما دی ہے تو کان تو کیا وہ ان کا کلیجہ بھی پھاڑ کے اندر جائے گی اور وہ انڈرسٹینڈ کریں گے آپ کی بات کو وہ اور بات ہے کہ آپ کی بات نہ مانیں اور آپ سے جیلیسی کی ریور میں سومن کرنی شروع کر دیں لیکن وہ آپ کو جانے کے ضرور so the first step towards love is this that آپ کو پتا ہو کہ آپ کیا ہیں جب آپ کو پتا لگ گیا تو آپ دوسروں کو جانچنے کا پیمانہ بہت زبردست رکھیں گے اور you will be able to understand the person آ کے بیٹھے گا باتیں کریں گے سمجھ گئوں کیا ہو تم that is one of the part مجھے نا ایک چیز بڑی جو فیسنیٹ کری تھی محبت سے یاد آیا لیکن اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ میں ستر ماہوں سے زیادہ پیار کرتا ہوں ٹھیک ہے ماں بچوں سے پیار کرتی ہے انکنڈیشنل کرتی ہے آج کل بیسے انکنڈیشنل بھی مامتہ کے اندر ہو گیا تو جو مامتہ یا پیرنٹس بچوں کے لیے ساری زندگی سیکریفائز کرتے ہیں ان کو دیتے ہیں تو میرے نزیق مجھے ہی لگتا ہے کہ وہ محبت ہے ٹھیک ہے when you give someone without intentionally taking the reward کہ مجھے اس میں کچھ ملے گا جو ہمارے religious paradigm کے اندر aesthetics کو خوبصورتی کہا جاتا ہے کہ اگلا انسان کتنا خوبصورت ہے تو یہ دیکھا جائے گا کہ وہ کتنا giver ہے ٹھیک ہے کتنا وہ دے سکتا ہے بغیر وہ reward لیے ہوئے ٹھیک ہے ٹھیک ہے پیڈنٹس کا رشتہ ہمیں اس لیے اچھا لگتا ہے بچوں کو given دینا ہے بے شک محبت پیار اگر وہ کہتے ہیں نا کہ ستر ماہوں سے پیار جو خدا کی equality ہے بے شک تو وہ یہ نہیں سوچتا کہ یہ چور ہے بہنکہ نماز جب پڑھنا ہی جاتے ہیں تو ہمارے سامنے چور بھی کھڑا ہونا تو ہمیں اللہ کے نزیق ہمیں کیا پتا وہ ہے کے نہیں بے شک لیکن ہمیں ایسا عام بندہ بھی کھا اس کو جج نہیں کر سکتے خدا کے نزیق وہ کھڑا ہوا ہے بلکل تو مجھے یہ لگتا ہے کہ محبت جو ہے نا is it more like the giving اوکے کہ انسان کتنا دینے والا ہے ٹھیک ہے پیار چاہے وہ اس کی بچے ورڈز ہوں اس کا اندر کا اپنا آپ جو کہ پیرنٹس کی محبت ہوتی ہے مجھے یہ لگتا ہے اچھا آپ بلکل غلط نہیں ہیں آپ نے تو بڑی ایموشنل قسم کی بات کی ہے تھوڑا سا جزبت ہے یشباتی قسم کی کہ ماں باپ کی محبت اپنی اولاد کیلئے انکنڈشنل ہوتی ہے لیکن بہت یہ عجیب تکلیف کے ساتھ میں یہ بات کہوں گی کہ اب ایسا نہیں ہے ماں باپ کی انکنڈشنل محبت بلکل نہیں ہے اب کنڈشنل ہے میرا کونسا والا بیٹا مجھے کتنے پیسے دیتا ہے گھر جب وہ تنخواہ لے کر آتا ہے تو کیا اپنی بیوی کیلئے جوڑا لے کر آتا ہے تو پریفرنسز اور وہ ابھی جیسے آپ نے کہا پیراڈائمز اور پیرامیٹرز جو ہیں وہ بالکل ہمارے ماں باپ کے بدل گئے ہیں وہ واقعی اس کو پیار کریں گے جو اس کو چیزیں دے گا چیزیں اس کا مطلب یہ ہوا اس کا مطلب ہوا کہ محبت کی جگہ اب دولت نے لے لی ہے کیونکہ جب آپ کے بینک میں اکاؤنٹ میں پیسے ہیں تو آپ ہر چیز کرید کے لے آئیں گے تو یہ نہیں ہے یہ نارکلی اور وہ شیخو والی محبت رہ نہیں گئی ماں باپ کی بھی نہیں رہ گئی مجھے افسوس ہے کیا ایسا نہیں ہے کہ یہ جو دنیا میں اس ٹیم we are living in economic world جہاں پہ economy base ہماری economy ہے economy کا مطلب you go to departmental store آپ ویجیٹیبلز خرید دیں گے چوکلٹ خرید دیں گے اور بغیر پیسے ہوں کے کوئی آپ کو نہیں دے گا you need money to survive تو لوگ جو ہیں اب اس economy کے اندر پھر وہ ویلیوز کہیں پیچھے چھپ گئیں ویلیوز کو تو وہ بھول گئے نا اگر ایک انسان اتنا زیادہ economical چیزوں پہ جا رہا ہے یا plastic money کے اوپر جا رہا ہے کہ پیسے ہوں گے تو میں چیزیں خریدوں گا تو وہ یہ کیوں یاد رکھتا ہے رکھنے کی کوشش کرے بلکہ کہ تم رشتہ نہیں خرید سکتے temporarily تو آپ کے رشتے آپ کے پاس ایسے بھاگے چلیں آئیں گے کہ آپ کی کیسی گاڑی اور کیسا گھر ہے اور آپ کیا کھانا کھلاتے ہیں کچھ لوگ دوسروں کا دل جیتنے صرف کھانا کھلا کر کھانا کھلا ہی جاؤ اگلا بندہ آپ کے بارے میں فیس بک پہ لکھ لکھ کے مات مار دے گا اپنی بھی اور دوسروں کی بھی ٹھیک ہے لیکن وہ یہ بھول جاتا ہے کہ یہ رشتہ بڑا تھوڑے لمحے کے لیے ہے یہ ختم ہو جائے گا کتنا کھانا کھا لیں گے انسان ویل مچھلی کتنا وہ لگے رہیں گے لگے رہیں گے اور پیٹ کو پھارتے رہیں گے کب تک یہ ریلیشنشپ کبھی بھی قائم نہیں رہے گی کھانا کھلا کر یا لوگوں کو جیتنے کا جیتنے کا عمل ایک بڑا حسین عمل ہے وہ کیا عمل ہے جیسے ایک بڑی خوبصورت لائنہ جو کہ میں عموماً ہر دفعہ بولتی ہوں وہ یہ ہے سمپل میری آواز محبت ہے جہاں تک پہنچے تو اللہ پاک کا اتنا کرم ہوا کہ یہ میں پتہ نہیں کتنے سالوں سے بول گی ہوں جب مجھے اس کی اہمیت کائنی بتاتا میری آواز پہنچے مجھے لگتا تھا کہ اللہ پاک نے میری آواز میں ضرور کچھ ایسا ڈالا ہوگا زندگی کے راہوں میں سے گزر کر جب آپ کسی ایسی جگہ پہ جاتے ہیں جہاں پہ آپ کو تھنڈی ہوا لگ رہی ہو تو پھر آپ کو پتہ لگ جاتا ہے کہ اس راستے میں کتنی گرمی تھی اور میں نے یہاں پر پہنچ کر میں نہیں پہنچا میری اللہ پاک نے مجھے پہنچایا ہے تو میرے فرائز میں شامل ہوگا کہ میں دوسروں کو بتاؤں کہ محبت کیا ہے اور محبت نہیں ہے تو آپ یقین کریں کچھ بھی نہیں ہے محبت سے ہی ہوگا سب کچھ کردار آپ کی دوسروں کے ساتھ ریلیشنشپ آپ کا نرمی اختیار کرنا آپ کا ہمبل ہونا اللہ پاک کا شکر ادا کرنا اور گیٹفل رہنا صرف محبت یہ ساری کے ساری آپ نے چیزیں بتائیں یہ پوزیٹیو سائیکالوجی کے اندر سے خال کرتے ہیں شکر گزاری محبت اور دوسری تیسری کیا بتائی گیا شفقت رحم دلی رحم دلی honesty integrity ہر چیز یہ ساری کی ساری اچھا جب ہم لوگ بات کرتے ہیں کہ پوزیٹیو رہیں پوزیٹیو سوچیں بہت سار لوگ پھر آتے ہیں وہ کہتے ہیں ہم نماز بھی پڑھتے ہیں لیکن شیطان پھر بھی آ رہا تھا ہم پوزیٹیو نہیں کہا یہ نہیں ہے یہ پرسن جو کہ انگزائیٹی اور ڈیپریشن سے گزر رہا رہا جس کو کہہ دے پوزیٹیو سوچیں پوزیٹیو سوچنے کے لیے یہ سٹیپس کیا ہیں اچھا دیکھیں اگر تو وہ ڈیپریشن اور انگزائیٹی سے گزر رہا ہے تو وہ اس وقت بالکل پوزیٹیو نہیں ہو سکے گا پہلے اس کو ڈسکشن کرنی ہوگی اپنی انگزائیٹی اور ڈیپریشن کی کسی ایسے شخصے جو لے کرنا بیٹھا ہو اپنا ڈیپریشن اور انگزائیٹی اگر وہ اس سے بات کرے گا تو وہ اس کے دماغ کے اندر وہ باتیں ڈالے گا اپنی طرف سے پوزیٹیو لیکن نیگٹیو کیونکہ وہ ہمسیل فیسٹو وکٹم ہوا ہوا ہے تو سب سے پہلے تو وہ اس کے پاس جائے جو تمام چیزوں سے اللہ پاک کی مربانی سے نکل چکا ہوا ہے تب تو وہ بڑے زبردست طریقے سے پہلے اس کی انگزائیٹی اور ڈیپریشن کو دور کرے گا پھر کہیں جا کر بتائے گا کہ تم نے کام کیا کرنے بیکاوز اپنی پرسن اس ڈیپریسٹ اور آنکشس اور کام نہیں ہے اور اس کے اندر اللہ پاک نے سکون ہی نہیں رکھا ہوا وہ کیا پوزیٹیو سوچے گا بلکل بھی نہیں سوچے گا اس کے لیے ہم کہیں گے بندر کیا جانے یا درک کا سواد اس کو کیا پتا لگے گا کہ میں نے کیا کر رہے کیونکہ اس کی زندگی میں اتنی نیگٹیوٹی ہے اور بلکل ہے کئی لوگ ہمارے بہت زیادہ افسردگی کے ساتھ کہنا پڑے گا کہ شدید دکھ کا شکار ہیں اور وہ دکھ کا شکار وقت کے ساتھ تو کیا ہوں گے ان کے اپنے ہی نشتر لیے گھومتے ہیں ایسا ہے تو ایک سوسائٹی کے اندر ہمارے جہاں اتنے مسئلے ہیں تو ایک انسان کو مسئلر کے پاس نہیں جاتے لوگ ابھی فیلحال کی مائٹ بھی آئی ہوپ کہ نیکس فائف ایئرز میں ایک نوملائز ہو جائے گا کہ لوگوں کو ایک منٹل ہیلتھ کے لیے جانا ایک نومل لگے گا کہ سب جائیں اور کوئی مسئلہ نہیں لیکن اب کیا کہتے ہیں یار تمہیں پاگل ہو کوئی مسئلہ نہیں دعائیں شوائیں کرو ٹھیک ہو جاؤ گے اللہ سے کونیکشن جو ہے وہ آپ کو نوڑڈ بہتر کرتا ہے لیکن جب ایک ڈیس آرڈر ہے تو پھر میرے خیال میں آپ کو کونسلنگ لینی پڑے گی لیکن ابھی فیلحال لوگوں کے لیے بیسک ٹپس آپ بتائیں کہ لوگ کون کون سے بیسک سٹیپس کریں جو کہ ان کو تھنڈا کریں اندر سے اصل میں جو میں ان کو سٹیپس بتاتی ہوں یا آپ کے سامنے بھی بتاؤں گی وہ اس پر اتنی توجہ نہیں دیتے ان کو لگتا ہے یہ مو بنتا ہے ان کا لیٹرلی بکوز آئی بین کوئنگ تھرو کہ جب تک وہ اپنا کنیکشن اللہ پاک کے ساتھ نہیں جوڑیں گے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر دروت پاک پڑھ کر نہیں بھیجیں گے ان کے اندر کبھی بھی انٹیگریٹی نام کی چیز نہیں آسکتی ان کو یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ ان کو یہ کون کہہ رہا ہے کہ قرآن پاک پڑھو اللہ پاک سے عشق کرو حضور پاک کے بارے میں سوچو یہ نہ وہ دیکھیں کہ وہ کون کہہ رہا ہے ان کی بڑی میربانی وہ وہ ٹپ لے لیں جو ان کو دی جاری ہے یہ نہیں ججمنٹل اگر وہ ججمنٹل ہو جائیں گے اے کہ آپ کو اچھی بات بتا رہا ہے آپ کہہ رہے ہیں یہ کون ہوتا ہے ہمیں بتانے والا یہ خود کیا ہے کسی ہماری منٹل سٹیٹس ہے جب تک وہ اس میں سے نکلیں گے نہیں وہ کیا بات کسی کی سنیں گے لیکن میں تو پھر بھی برملہ کہوں گی کہ جب تک ان کی کونیکٹیوٹی اپنے رب کے ساتھ اپنے اللہ پاک کے ساتھ نہیں ہے تو یقین کریں وہ ہیرو بن کے بھی زیرو رہیں گے کونیکٹیوٹی ویڈا گوڈ ویڈا اللہ وہ جو کونیکشن ہے ہم کیوں لوگوں کی نظر میں یہ ہے کہ جب وہ ففٹی سکسٹی میں پہنچیں گے تو پھر جا کے وہ کہتے ہیں کہ نمازیں شروع کر لیں قرآن پڑھ لیں حج عمرہ کر لیں روزے وہ جو ایک بھیوی ہے رہا ہمارے ہاں وہ سکسٹی سیونٹیز یا ففٹیز کے بعد کیوں ہوتا ہے ایسا ہوتا ہے لیکن ارلی جو جنریشن اس کے اندر کیوں نہیں ہے سکھایا ہے نہیں جا رہا ان کو ٹریننگیں نہیں مل رہی ان کے گھروں میں قرآن پاک کی تعلیم دینی جاتی بارہ بارہ تیرہ تیرہ پندرہ پندرہ سال کے بچے ہیں پہلے سے بارے پہ بیٹھے ہوئے چلو بھی قرآن پاک پڑھ لیا اوہو انہوں نے جیسے ایک بچے نے قرآن پاک ختم کیا تو یہ کہتے ہیں کہ اچھا قرآن پاک ختم کیا تو مطلب کیوں نہیں سمجھا اسکیوز می پہلا سٹیپ اس نے لے لیا کہ قرآن پاک پڑھ لیا اپریشیٹ کریں بلکل دبا کے اپریشیٹ کریں اور پھر اس کے بعد اس کا نیکس سٹیپ ہوگا کہ وہ سمجھ گا کہ کیا ہے اور پھر چھوٹی چھوٹی باتوں سے وہ سیکھ گیا کہ میری کتاب کیا کہتی ہے جب تک اس کتاب کی ٹریننگ ہمارے گھروں میں ہماری اولاد کو نہیں دی جائے گی تو ہماری اولاد کیا کرے گی نچائی شرابی کبابی جواری جھوٹے مکار یہی بنتے چلے جائیں گے ہاں جمعہ کی نماز ضرور پڑھنے جائیں گے کلف والی شلوار کمیز پہن گے اور ٹکا ٹک لگا کے پرفیوم لگا کے جائیں گے لیکن ان کو بالکل بھی نہیں پتا ہوگا کہ وہ کس کے حضور میں جھک رہے ہیں کاش یہ پتا لگ سکے یہ ہم جو لوگ ہیں نا ہمارے پاس کو میں بولتا ہوں کہ یہ ورٹیکل ڈائریکٹ سورس ہے ہمارے پاس ورٹیکل سورس ہے ہمیں کوئی ادھر ادھر جاننے کی ضرورت نہیں ہے لیکن ہم جب ویسٹرن تھوٹ ویسٹرن فیلوسفرز ان لوگوں کے آئیڈیاز کو بائے کر کے ایکسپیرینس کر کے پھر کہیں جا کے سیکھتے ہیں کہ یار اچھا یہ تو مجھے ففٹی سکسٹی one of my friend اسے میری کونونسیشن ہوتی ہے تو میں اس کو کہہ رہا ہوتا ہوں گا یار یہ تم نہ اپنے بزنس میں غلط کام کرتے ہو ٹھیک ہے دیسونسٹ ہو تو نہ کیا کرو وہ مجھے دیکھتا ہے کہ میں کہتا ہے میں نہیں کرتا کیونکہ مجھے پسند ہے میری اندر اجازت نہیں دیتا تو میں اسے جب منع کرتا ہوں تو اس کو انڈریکلی سمجھاتا ہوں تو وہ مجھے کہتا ہے مجھے لگتا ہے کہ اگر میں نے یہ ٹھیک کیا اور مجھے ٹھیک ہونا پڑا تو مجھے وہ سارے کام چھوڑنے پڑیں گے جو کہ دنیا داری میں ہم کرتے ہیں بسکلی وہ گیو اپ کرنا اور وہ اپنے موہ سے یہ بولتا تھا کہ مجھے سیدھا ہونا پڑے گا ٹھیک ہے اور لوگ جانتے ہیں نوئنگ دا فیکٹ کہ یہ غلط ہے یہ صحیح ہے لیکن وہ چوز نہیں کر رہے ہوتے صحیح پاتھ وہ کیوں ایسے کر رہے ہیں ان کے لیے یہ نمبر ایک مشکل ہوتا ہے دنیا میں جو ہمیں کھینچتی ہے نا یہ اپنی طرف اس سے تو پیاری بات ہی کوئی نیگٹیوٹی میں کھینچتی ہے ہر وہ چیز جس میں نیگٹیو ایلیمنٹ ہوگا وہ ہمیں زبردست کھینچتا ہے آپ چیک کر لیجئے کہ ہر وہ چیز جو ہمیں کھینچتی ہے اس میں کوئی بیچ پوزیٹیو نہیں ہے ہر برائی ہمیں اپنی طرف کھینچتی ہے ڈانس ایکشن جھوٹ بولنا سب سے پہلے ہمیں کھینچتا ہے پتہ نہیں کیوں ہمیں اپنا بڑائی شو کرنے کے میں وڈی شہ یہ بتانا ہمیں بہت اچھا لگتا ہے اس کو چھوڑ کر اگر ہم سر جھگا کر اپنے اللہ پاک کے حضور کھڑے ہونا سیکھ لیں گے تو پھر ہمیں یہ باتیں میٹر نہیں کریں گی دنیا بالکل دنیا ہمارے لیے ہے ہم نے دنیا میں رہنا ہے لیکن دین اور اللہ پاک کی رسی کو مضبوطی سے تھامے رکھنا ہے پھر تو کوئی فائدہ ہی نہیں کوئی ہمیں اللہ پاک کی ازن کے بغیر ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکتا لیکن اس کے لئے تریننگ جیسے اہدن السرات المستقیم اوہم اللہ پاک مجھے سی دراستے پر چلا اچھا یہ کتنا ہے کہہ دینا کہ اوہ یہ اتنا ایزی ہے یہ بالکل غلط ہے یہ اتنا مشکل ہے کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتی اللہ پاک کے سیدھے راستے پر چلنا آپ کو ہر اس چیز سے الگ ہونا پڑتا ہے جو آپ کو مزہ دے رہی ہوتی ہے کہ اوہ یہ بھی نہیں کرنا میری اللہ پاک کو نہیں اچھا لگتا اچھا میں یہ نہیں کر سکتا کیونکہ میری اللہ پاک کو نہیں اچھا لگتا یہ کون کرے گا چوبیس گھنٹے آپ بجائے یہ سوچنے کے کہ آپ کے رائٹ اور لیفٹ شولڈر پر کون بیٹھا کیا لکھ رہا ہے آپ اگر یہ جان لے کہ میری اللہ پاک مجھ کو دیکھ رہا ہے تو اللہ پاک اگر دیکھ رہا ہے جس کے سامنے جانا ہے تو کیسے کوئی غلط کام کرے گا کانپے گا نہیں اس کا دل بند نہیں ہو جائے گا کہ میں نے یہ کر دیا ہے پھر وہ نہیں کرے گا وہ جب آگے یہی کہتا ہے کہ مجھے اس رستے پر نہ ڈالنا جس پر لوگ گمراہ ہو رہا ہے وہ خود کہہ رہا ہے یہ دعا میری سے کرو بس وہ یہ کہہ رہا ہے لیکن صرف پڑھتا ہے وہ نماز میں اچھا یہاں پہ دو کانسٹرپ نکل دیں knowing the path and walking on the path ان دونوں میں کیا ڈیفن there are people who know کہ یہ غلط ہے یہ سہی ہے who just know it but walking on the path is something different everybody knows it what is wrong and what is right everybody every religion tells you what is right and what is wrong yes 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 ہم نے sports کے لیے جانا ہوتا ہے جب میں اس کے کچھ لوازمات ہوتے ہیں جو ہمیں کرنے ہیں ہمارا لباس ہمارے جوتے ہماری جرابیں comfortable ہونی چاہیئیں اور ہمیں بالکل perfume لگا کے جانا چاہیئے تاکہ پسینے کے ساتھ لوگ بھی ہوچنا ہو جائیں بھی ہوچ نہیں اسی طریقے سے جب ہم اللہ پاک کے راستے پر چلیں گے وہ راستہ جس کا پر ہمیں پتہ ہے we know it اور چلنے گے جم کے لیے لوازمات ہیں تو اللہ پاک کے سامنے جانے کے لوازمات کیوں نہیں ہے صفائی ہے نا صرف صفائی نصف امان ہے honest is the best policy تو جب ہم یہ چیزیں اپنائیں گے تب ہمیں اس راستے پر چلنے کے لیے ہمارے میں ہمت آئے گی جو نہیں آتی ہم کل پہ ڈالتے ہیں کل چلیں گے میں نماز پر کل پڑھوں گا نا کیا ہو گیا بہی نماز اللہ پاک کو پتہ ہے میں بڑا بزی ہوں اللہ پاک کو تو سب ہی پتہ ہے دل میں بستے ہیں تو کتنا پیار ہو جائے جب ہم اللہ پاک کو سب سے پریفرنس دیں سب سے پہلے that is the love that is love which is very true یہ کوئی کہتے ہیں حقیقت ہے reality ہے یہ ہی ہے کہ ہمیں ایڈ دن جانا اسی کے پاس ہے اور مرنا بھی ہے ٹھیک ہے جب ہمیں آئیڈیا ہوتا ہے کہ جب تک کچھ لوگوں کو ہارٹ اٹیک نہیں ہوتا جب تک کچھ لوگوں کو کوئی بڑا سیٹ بیک نہیں دچکہ نہیں لگتا اور وہ بھی اللہ پاک کے ایک بہت بڑی نعمت ہے شاید کچھ لوگوں کو وہ سیدھا رستہ پہ آنے کے لیے لیکن جن کو وہ اندھا کر دیتا ہے اور خود اللہ پاک کہتا ہے کہ بھائی ایک رستہ ہے دوسرا رستہ ہے کچھ لوگوں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ ہم مال گنتے رہتے ہیں سورہ حمزہ کے اندر ٹھیک ہے ہمیزہ سوری کے اندر ہماری ینگ لوڈر جب اس ٹوپک پہ بات کرتے ہیں تو وہ تھوٹسی بور ہو جاتی ہے بلکہ یہ شاید نہ وہی بات نہیں لیکن بلیب می ایٹ دی اینڈ آپ کو رستہ وہی ہے کچھ لوگوں کی ڈسکوری بائی ناللج ہوتی ہے کچھ لوگوں کی بائی ایکسپیرینس ہوتی ہے کچھ لوگوں کی ایکسیڈنٹل ہوتی ہے کچھ لوگوں کی یہ میرے خیال ہے کچھ لوگوں کی ڈھکے گھا کے پھر کہیں وہ جا کے اس چیز پہ سی کچھ لوگوں کی بائی ایج جا کے لیٹر سٹیل پہ جب ان کو کوئی لگتا گیا دس سار رہ گئے ہیں تو ٹھیک ہو جائے کچھ لوگوں کی بلیسنگ ہوتی ہے اللہ پاک ان کو نواز دیتے ہیں انہیں پتہ ہی نہیں ہوتا کہ کیا نواز آگیا اور جس راستے میں سے وہ چل کر آئے ہوتے ہیں ان کو بالکل نہیں پتا ہوتا کہ وہ کیا ہو رہا ہے لیکن جب اللہ پاک چاہتے ہیں تو وہ فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی نفس کا تذکیہ کر لیا وہ تر گیا تو نفس کا تذکیہ کرنا بالکل آسان کام نہیں یہ بڑا مشکل یہ بڑا مشکل ہے ابھی کل ہم اسی کے اوپر نفس کے اوپر بات کر رہے تھے کیونکہ ایک ویسٹرن تھوٹ آف کونسپٹ نفس کے اوپر کیا ہے پھر اقبال کی خودی ہے پھر ہمارا اسلامی پرسپیکٹیو کیا کہتے ہیں اس کے اوپر اور it is very hard to understand وہ جو آپ نے starting میں کہی تھی کہ پہلے محبت جاننے کی نہیں اپنے آپ کو پہچاننا پڑھا تو فرویڈ جو کہا تھا کہ بھئی یہ اندر کا گلازت ہے اندر کا گند ہے جو کہ اس کو جب تک vocalize نہیں کروگے جب تک نہیں نکالوگے جب تک express نہیں کروگے تب تک وہ باہر نہیں نکلے گا تو میرے خیال میں سیلف کیو پر بھی ہم اگلا ٹاپک سے لیندھو ٹاپک میرے خیال میں ٹھیک ہے سیلف کیو پر بات کریں کہ سیلف کو خود کو اندر آپ نے کیسے پہچاننا ہے اس کا پروسس کیا ہے اور وہ ہے کیا ٹھیک ہے اور اس کو کیسے اپنے کھولنا ہے اور جب وہ پتا چلے گا پھر آپ دوسروں کو دیکھنے کی میرے خواب میں ایک پہستی بہتر ہو جائے گا محبت کیسے کی جاتی ہے اور کیسے کھولی جاتی ہے تو آج کا ٹاپک ہم تھوڑی دن میں انڈ کریں گے سادیا وائنگ بہت شکریہ آپ کا اور اہم آئی دیکھ رہا ہے کہ یار انہوں نے ٹاپک شروع کر لیا تھا اور رکے ہی نہیں ٹھیک ہے ٹھیک ہے تین چار سوال ہیں وہ بیچ میں دونوں آپ اپنا اپنا انٹیک ضرور دیں ضرور ایک سوال کہ جو مہاباک کی وہ وہ ہے بغیر کسی بجا کے پیار اولاد انکنڈیشنل کیا آپ کو لگتا ہے کہ برامی میں جیسے پہلے کہا جاتا تھا کہ ایک مووی آتی ہے تو فیشن تھو کر دیا جاتا عوام میں کہ society کا فیشن میڈیا کی بجا سے آتا ہے کیا آپ جو میڈر جو وہ ایک رنیشن وہ میڈیا ایک کر رہا ہے ہو رہی ہے میڈیا سے کہ باپ جو ہے وہ اولاد وہ ہاتھ نہیں رکھ سکتا وہ teacher جو ہے وہ بچوں کی طرح بیار نہیں کر سکتا لگ آپ دونوں کا انٹیک کیا ہے جی سمجھ گئے کیا اس کنڈیشن لگا 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 کے ایک ٹائم آیا کہ ماں باپ بھی ایک دوسرے سے کہہ رہے ہیں کہ اولاد آج کل ایسی ایکس کی ویدہ سے بہت زیادہ رشتے پیچھے کر دیا گئے ہیں کیونکہ اتنا زیادہ چائلڈ ابیوز نظر آگیا کہ مامو چاچا تایا پپا رہنی گیا کہ وہ آپ آم بندے کو نہیں لگ رہا کہ وہ کہ رہا کہ یہ information ہے information نہیں ہے information نہیں ہے آپ بقاعدہ knowledge دیا رہا کہ یہ گند ہے اس کو محسوس کروں کہ میں کلاب میں نہیں جاتا تو مجھے بار بار کلاب دکھایا جاتا ٹی وی پہ ٹھیک ہے ٹھیک ہے میرے اندر جا کہ میں کلاب جا کے دیکھ دیکھ کیونکہ نومالائز ہو گیا نا جب کلاب میں کچھ نہیں ہوتا میڈیا میں دکھا جاتا کہ یہ ہوتا ہے یہ ہوتا یہ ہوگا کہ آپ کے خیال میں جو میڈیا ہے وہ ہماری جنریشن میں نیگٹیویٹی کیا انجیکٹ کر رہا ہے ٹھیک ہے تو پھر ہم خود کریں گے کہ ہاں دیکھیں نا جی چائلڈ آگیا اس کے بیچ میں اس کے بارے میں بہت زیادہ باتیں ہونے لگ گئے تو رشتے جو ہیں وہ پیچھے ہو گئے ہیں باقاعدہ جو مائیں جن کے چھوٹے بچے ہیں وہ اپنا بچہ کسی گود میں نہیں دینا ہوں یہ سوشل ڈسکس نہیں ہو رہے ہیں مس ڈالرز می مجھے مجھے کسی بچہ دی دنگا سوشل ڈالرز مجھے بنا مجھے مجھے ہمارے پاس آتی ہم اس سوشل اس سوشل اس ہے تو لڑکی کے ساتھ ہے وہ لڑکی کے ساتھ ہے تو پھر وہ کیا ہوتے ہیں اسے couch setting کے کیا کہتے ہیں کچھ ایسا ہی لفظ اس کے لیے کہ جی پہلے تو آپ کاؤچ پر آئیں پھر اس کے بعد بات کریں گے یہ ہاں تو تو اس کو آپ social وہ جو آپ نے شروع starting میں بات کی وہ بہت پیچھے رہ جاتی ہے کہ ایک بندے کی نوکری دیکھی جاتی یہاں نوکری لینے کے لیے کیا دیکھا جاتا ہاں اس کو اس کو اس کے لیے مجھے نا دوبارہ ہونا پڑے گا اس کے لیے جو میرا ہی موٹ ہے وہ مجھے لگتا ہے کہ جو یہ سوال ان نے پوچھا مجھے آپ نے راستہ چوز کیا بزنس کرنے کے لیے پیسے کمانے کے لیے یا کوئی بھی ہے so there are two ways of all ways one is haram and one is halal yes simple and it is simple کرنے کا لوگوں کو میں کہتا ہوں کہ دو طریقے حلال طریقہ حرام طریقہ حلال طریقہ is you اچھی ڈائیٹ فالو کریں ٹھیک ہے لائف سٹائل چینج کریں لائف سٹائل کی جو ڈیمینشن ہیں مولد اچھی ایکسرسائیز اچھی وک اچھی healthy eating a healthy sleep healthy food intake everything should be on the right track ٹھیک ہے تو آپ ایک proper channel کے تھو جو کہ long term sustainable اچھید لیکن there is another way which is you forget everything آپ اپنا behavior نہیں change کرنا چاہتے اپنی بوری اداعت نہیں change کرنا چاہتے آپ کیا کرتے ہو medicine لیتے ہو you have money آپ سمیتو surgery کرالیں گے and you get quick results ٹھیک ہے which is اس کو میں حرام طریقہ بولتا صحیح other words inverted commas quick way لیکن یہ short term ہے ٹھیک ہے اور آپ کو long term disaster double weight gain ٹھیک ہے health issues interest کے ساتھ وزن واپس آتا ہے ٹھیک ہے I've been experiencing اتنی clients کام کرنے کے بات یہی اگر آپ apply کریں اپنے رشتوں میں یہی اگر آپ universally apply کریں business کے اندر کہ ایک وہ جس جو اگر وہ secretary ہے یا اگر وہ کوئی employer ہے اگر وہ اوپر جانے کے لیے محنت کر رہا ہے اور اپنی moral values کو intact کیے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اس کو پتا ہے کہ یار اگر میں لڑکی ہوں تو اپنے woman cash نہیں کھیلوں گی ٹھیک ہے اگر boss ہے تو وہ اپنی authority کو use کرتے ہوئے کہ ابھی میں تمہاری merit کو تمہیں نہیں آنے دوں گا ہر کوئی اپنا moral اگر intact رکھے تو وہ یہ وہی channel ہے کہ direct آپ جلدی quick quick میں achieve کرنا چاہو تو آپ long term میں lose کرتے بلکھل ٹھیک ہے اور short term میں game کرتے آپ نے کہا حرام اور حلال حلال اور حرام سے ایک ہٹ کے ڈبل policy نہیں کہ وہ حلال کر رہا ہے مطلب وہ نماز بھی پڑھ رہا ہے وہ کسی سے برا بھی نہیں کر رہا لیکن جب وہ اپنے staff کے پاس ہے تو اللہ تعالی کی بات کرتے سارا کچھ کرتے جب وہ اپنے office میں بیٹھتا کیمرے میں ویڈیو دیکھ کہتا وہ تم پانی گھر سے کیوں نہیں لیکھ آئیں پانی پینے میں میں اتنا ٹائم لگا دیا نماز پڑھنے گئے تو کہاں چلے گے کھانے 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 پر فیشنل ایتھکس ہاں 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 ہائیں ہائیں پر فیشنل ایتھکس تو سٹریس تو وہ کی بات ٹھیک ہے آپ اس کا انسر دیں گے پھر میں دیتا ہوں آپ دیں مجھے میرا اس میں آرگومنٹ یہ ہے کہ اگر وہ جو بوس ہے وہ اپنی پروفیشنل ایتھکس کو مینٹین نہیں کر رہا تو وہ خود کرپشن کر رہا بوس کے لیول پر اس سے اس کا حساب ہو گا اگر ایک ایک بڑی اگزیمپل تھی کہ صحابی تھے میں اس لیے بڑا کومنس کے بول لوں گا کیونکہ کچھ چیزیں اگر ادھر 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 ہو جیں تو ویڈیو میں تو وہ صحابی تھے انہوں نے ایک جنگ کے دوران شراب پی لی ٹھیک ہے وہ حرام تھی لگ وہ شراب پی لی بولتے رہے اور لوگوں کو اگنائیٹ کر دیتے باقی مسلمان لیکن انہوں نے کہا تم نے شراب بھی تمہیں بند کرتا انہوں نے شیر کہنے شروع کی اگلی رات کو ایک بندے نے ان کا تعلیٰ کھول دیا اور اس صبح نکلے اور شہید ہو گئے اور بڑا انہوں لڑا لوگوں لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ان کی شراب جائز ہوگی شراب کا حلال حرام ہونا اپنی جگہ پہ بہادری اپنی جگہ پہ پوئٹری اپنی جگہ پہ ٹھیک ہے ہر چیز کا ایک ملکہ پڑی ہوئی ہے بٹ یو کن نوٹ لیجیٹیمائز سنون کہ یار وہ اس مجبوری کے اندر یہ وہ کہتے ہیں بھائی پھر مر جاؤ ملکل شہید ہو جاؤ گے جسے وہ لڑکی اگر مورل اپنی ویلیز کو انٹیک کرتی ہے کہ مجھے اپر سائیڈ پہ پہنچ تو مجھے شورٹ کٹ اپنانا پڑے گا کیوں اس نے جلدی پہنچ اس نے رستہ اپنایا تو اس نے حساب اپنا دینا اور وہ اپنی مورل ویلیز کو انٹیک جب کمپرومائز کر لے گی تو میرے خیال میں وہ لیجٹیمائز نہیں ہو سکتا کبھی بھی نہیں ہو سکتا یہ ہی تو آپ کا امتحان ہے کبھی بھی نہیں ہو سکتا میں بلیو ہی نہیں کرتی ایسی ڈبل پولیسی اور گھٹیا سوچ کے اوپر جو اللہ پاک کا ذکر کر رہے اور نمازوں کے اوپر بارے میں بات کر رہے اور اپنے ہی سٹاف کو ضلیل کر رہے اور دبا کے سٹریس دے رہے جس کی ویرہ سے ان کو سمجھ نہیں آرہی کیونکہ وہ ایک ایسا کام کر رہے جو یہ سمجھ رہے کہ میں باس ہوں تو میں باس ہوں تو باس تو باس ہوں سمجھ رہے جو وہ اپنے ساتھ دبا کے زیادتی کر رہے اس کی تو خیر نہیں ہونی مجھے اس میں ایک اور یہاں پہ قرآن کی آیت سے میں نے پڑھ رہا تھا مجھے آپ کی تین ٹائپ مسلمان کے لیول ہیں پہلے وہ مسلمان ہے جو سب سے درجہ کے اوپر ہوں گے ان کو پتا ہے دین کیا مذہب کیا اور وہ غلط کام نہیں کر رہے ایک وہ ہیں جن کو پتا ہے دین کیا کہتا ہے اور دونوں کو سال لے کے چل رہے یہ دوسری کٹیگری آگی ثرڈ کٹیگری سب سے افضل جن کو پتا کہ غلط ہے اور وہ نہیں کر رہے جن کو پتا یہ صحیح ہے اور وہ صحیح کر رہے ہیں یہ سب سے افضل ہوں گے بے شک ایسا یہ مسلمان نے بھی کٹیگری ہیں پھر پھر آپ اپنی راستے میں گناہ اور کانٹے بھو رہے ہیں خود اپنے آتھوں سے کیمرہ غلط نہیں ہے آپ است اس کو کہتے ہیں اپنی جو اپنی پرفیشنل ایڈنٹیٹی آپ کی ویلیوز کو جب کمپرومیز کرے گی چھوڑی بلکل ایسا یہ آپ کا ہاتھ جو ہے جو ہاتھیں چھوڑی ہے اس کو آپ حلال کریں بکرا یا لوگوں کے اوپر گردن چلا بلکل ایٹ ایسا سیم جی وہ آپ کے احتیار میں اللہ نے آپ احتیار دی ہے اچھا آپ دیکھیں کہ میں ایک جیسے کہتے ہیں سمجھ لیں کہ مجھے لوگ جانتے ہیں تھوڑے سے میں جہاں بھی جا کے واپس آتی میں زینب کو بتا رہی ہی جب بھی میں واپس آتی ہو تو وہاں کے لڑکے جو ہیں وہ مجھے دباؤں کے مسیلز کرتے ہیں پہلے ہیلو ہائے پھر سویٹ ہوتا ہے پھر آپ سے ٹائم مل سکتے آپ کو ملنے آسکتے تو میں اچھی باتیں بتا دیا کرے تو میں آستی میں کہ لو جی اب آگیا ہے پھر میں کہتا اس کو ماں فیل ہو گئی ہے میں نے کسی کی ماں بنتی مجھے درامے بلکل پسند نہیں ہے you have to be what you are but it happens اب میری مرضی ہے کہ مجھے جب good looking حسین ترین لوگ میسج کریں تو میں کیا کروں میری مرضی ہے it is your choice it is my choice we all have the choice yes allah paak نے دی ہوئی ہے وہ کب آتی ہے جب تب ہم self کو نہیں کرتے yes جب تک آپ self کو diagnose نہیں کرتے self کو پچانتے نہیں اور اصل میں self کیا ہے تو پھر پھر آپ پتا کام نہیں یہ گیم ہے آپ کو چینجر ہونا چاہیی کہ میں نے کب کیا گیم کھیل چیز کا گیم ہے کب کہنا چیک اس کے بعد تو اس کی گردن اتار دینی چاہیے کس کی ضرورت کیسے میرے چیک کہہ رہت چک میٹ ابھی ہم نے اور کرنی ہے آہ ملو آپ ڈسکیشن جانو اور نماز کا ذکر ہوا کون سا راستہ ہاں جی اس راستے پہ نہیں لے کے جانا جس سے کومی لوگ گمراہ ہوئے کیا ایک مارکیٹ میں لفظ ہے انسانیت بہت بڑی چیز چیک ہے ایک کتے کو جرسی پہنائی ہوئی ہے بچے کو ننگا رکھا ہو بلکل کچھ نہیں ہے وہ اپنا کام کرو تم دوسرے کی نیگٹی ویڈی اٹھا کے جو نیکی کر رہے ہیں اس پہ بھی تومت لگا دو دوسری کٹیگری یہ سوال ایک ہے میرے اللہ پاک کو پتا میں کیا کر رہا میرا اللہ پاک کا معاملہ میرا آفٹر پارٹی میں نشا زنا شراب آفٹر پارٹی میں تو بڑا کچھ ہوتا ہے سب کچھ ہوتا سبح اٹھ کے کہنا یہ میری اللہ کا معاملہ 11000 لوگوں کو روٹی دی پارٹی بھی اسی رات اسی کے گھر ہوئی دیکھ کہ مو کھول دی پتا بھی ہے صحیح بھی ہے گلت ہوا مانگول کی وجہ سے مانگول کی بتاؤ بھئی ہو گیا انجکٹ میں بتاؤ یہ بڑا اچھا سوال تھا اور ہم اپنے ادھگی لوگ دیکھتے ہیں تو جب میں نے پڑھا کہ دو ٹائپ اللہ ہے اللہ کو پتا کہ انسان کیسا ہے کیونکہ کس نے بنایا اللہ نے اس کو پتا اس کی psychology کیا ہے اس کو پتا ہے کہ یہ ادھر ادھر جائے گا تو جو سیکنڈ category تھی اس وجہ سے جب میں category پڑھ رہا تھا تو پھر وہاں پہ ان لوگوں کو یہ بھی مسلمان کہلائیں گے اب میں نے سوچا یہ غلط کام کر رہے ہیں پھر کیوں مسلمان کہلائیں اللہ یہ کہتا ہے کہ ان کو مسلمان کیونکہ ان کے دل کے اندر ایمان اگر کافر ہے دل میں ایمان لیکن کام اچھے کر رہا تو دل دیکھا جائے گا کہ دل کے اندر ایمان ہے کے نہیں تو وہ شرک کے اندر آئے گا کہ نہیں آئے گا میں کوئی مفتی نہیں ہوں پڑھا اس کے اوپر یہ سوال آیا تھا کہ یہ لوگ جب غلط بھی کام کر ہیں اس کو کہتے ہیں پرو سوشل بہیویر کہ آپ اللہ کی راہ میں دے رہے ہو ایمان ایسی ہے کہ جنہوں نے دون نمبر طریقے سے پیسے کمائیں پر وہ اللہ کی راہ میں بہت دے رہے ہیں ٹھیک ہے وہ دون نمبر بھی کر رہے ہیں کام ٹھیک ہے تو اب اگر ان کے اندر ایمان ہے دل کے اندر ہے ٹھیک ہے تو وہ کٹیگری کے اندر آئے گی آپ کا یہ کام ہے کہ اگر اس کو سمجھانا اس کو کہنا کہ تم یہ غلط کر رہے ہو اور اس سے نہ کرو جو اللہ میں کہہ رہا ہے نے اس کو برا جاننا ٹھیک ہے نہیں یہ غلط ہو رہا ہے تو برا جاننا ایمان کی سب سے low سب سے کمزور ہے لیکن اگر آپ انتیکٹ ہو ان سے بات کرے ہو تو آپ ان کو سمجھا سکتے ہو کہ آپ یہ غلط کیونکہ کل کو اللہ نے پوچھنا ہے کہ آپ نے سمجھا یاد ہے کہ نہیں میں تو روکتی ہوں مکہ لگا کے دل کرتا بس کیا ہی کر جاؤ میں ایسا ہوتا ہے خاندان کے اندر تو بہت زیادہ ہوتا ہے بزنس میں کم ہوتا ہے لیکن فیملی کے اندر تو ایسی کہانی ہوتی کہ میرا دل چاہتا ہے کہ پتہ نہیں کیا کر جو اس نے دینے کا اور یہ ہم ویڈیو سیشن جو ہے نا نیکس ٹائم ویک اندر تین سے چار شوز ریکارڈ کر رہے ہیں اور اپنے کومنٹ اور ویڈیو کے نیچے اپنے کومنٹ اور سوالات اپنے لازمی بھیجئے گا تاکہ ہم اس ویڈیو سیریز کو کنٹین رکھ سکے تب تک اجازت دیجئے مجھے اور سادیاں وائن کو اللہ حافظ